سولہ فروری دو ہزار تیس اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور میریو گرمیاں شروع ہو رہی ہیں اور گرمی کے دنوں میں پولی ہاؤس کیا کام کرے گا یا پھر ان کا شوپر ہم ہٹا دیں تو گرمی جب زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہے جب پلاسٹک کے اوپر دوب پڑتی ہے ایون کے تھنڈ کے دنوں میں بھی لیکن پلاسٹک کے اندر والی سائٹ پر اتنی زیادہ ہیٹ بن جاتی ہے کہ سردی کے دن میں بھی بودے ہمارے خراب ہو سکتے ہیں زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے اور گرمی کے دن میں جب پلاسٹک کے اوپر دوب پڑے گی تو ذرا سوچی اندر والی سائٹ پر گرم ہو جاتا ہے گرمی کے دنوں میں تو ایسے میں اتنے سائٹ پر تو کوئی چیز زندہ نہیں رہ پائے گی ہم نے کلمے لگائی ہوتی ہیں ہم نے بیج لگائے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے کیسے بچانا ہے کہ گرمی کے دن میں بھی پولی ہاؤس کا ہمیں فائدہ مل سکے دیکھیں یہ گرین ہاؤس ہے گرین ہاؤس بارہ مہینے ہی گرین ہاؤس ہی رہتا ہے بس گرمی کے دن میں تھوڑا سا کرنا آپ نے کیا ہے جیسا کہ میں نے تھوڑا سا شوپر اس کا ہٹایا ہوا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس وقت گرم ہوا بھی چڑ رہی ہے ایونکہ ابھی فروری کی سولہ تاریخ ہے بہار کے دن شروع ہوئے ہیں لیکن گرمی کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی ہے اس وجہ سے ایک سائٹ سے آپ نے دروازہ کھول دینا ہے مطلب یہ شوپر ہٹا دینا ہے اگر آپ کا بڑا پولی ہاؤس ہے تو یعنی ایک سائٹ سے آپ نے ہلکا سا سراخ رکھنا ہے کیونکہ یہ پولی ہاؤس نیچے سے تو میں نے ایر ٹائٹ نہیں کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹے میں نے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور یہ نیچے سارا گیپ ہے سارا ایسے ہی آپ دیکھ سکیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیپ ہے پورا ایر ٹائٹ نہیں کیا ہوا کچھ ہیٹ نیچے سے نکل جاتی ہے ہوا لگنے کی وجہ سے یا تازی ہوا اندر جا سکتی ہے اور ہیٹ ہماری اوپر والی سائٹ سے نکل جاتی ہے تو اندر والی سائٹ پر بہت زیادہ ہیٹ نہیں بن رہی ہے اگر بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں اندر ہیٹ بنے گی تو چھوٹے چھوٹے پودے یا بڑے پودے جو بھی آپ نے رکھا ہوگا اچھا نتیجہ ملنے کی بجائے ان کے اوپر برا نتیجہ ملنے لگے گا اس لئے پولی ہاؤس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں مانا یہ گرین ہاؤس ہے بارہ مہینے ہی پودے اس کے اندر ہرے برے رہتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا پڑے گا تو گرمی کے دن میں جو بھی پولی ہاؤس آپ نے لگانا ہے اس کو ایک سائٹ سے کھول دینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی کھول دینا ہے تاکہ تازی ہوا کی کروسنگ کسی نہ کسی جگہ سے ایک سائٹ سے جائے اور دوسرے سائٹ سے وہ باہر نکل جائے ایکسٹرا جتنی بھی گرمی ہوگی وہ باہر نکل جائے گی اور یاد رکھئے گا گرین ہاؤس ڈائریکٹ سورج والی جگہ پر آپ نے نہیں رکھنا اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا شیڈ ضرور ہونا چاہیے جیسا کہ میرا یہاں پر گرین نیٹ کا شیڈ ہے سیڈی دوپ ان کے اوپر نہیں آتی ہے بس گرم ہوا آتی ہے صبح کے ٹائم کی تقریباً ایک سے دو گھنٹے کی مورننگ ٹائم کی دوپ آتی ہے کیونکہ سورج نکلتا ہے جناب اس سائٹ سے تو صبح چھ سات بجے سے لے کر تقریباً دس بجے تک کی یہاں پر دوپ آتی ہے لیکن صبح کی دوپ آپ جانتے ہیں وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی نہ اس کے اندر بہت زیادہ گرمہ ہٹ ہوتی ہے صحیح گرمی شروع ہوتی ہے دس بجے کے بعد گرمی کے دن میں بھی آپ اس کے اندر کلمیں لگا سکتے ہیں بیج لگا سکتے ہیں لیکن وہی بات اندر والی سائٹ پر زیادہ ٹمپریچر ہائے نہیں ہونے دینا آپ نے چاہے تو دن کے ٹائم آپ پلاسٹک کو اٹھا دیا کریں اور رات کے ٹائم پلاسٹک کو نیچے گرا دیا کریں تاکہ رات کی تھنڈک سے پودکوں کی کوئلوم نہ ہو اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ